موسیقی اپنی یہ انسٹ میں ساری جندگی نہیں بھولوں گا ایک سار پلیز آپ ریلیکس کریں میں بہت شرمندہ ہوں آپ اس طرح انراز ہو کے منت جائیں میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا اب کونسی بیدیتی رہ گئی ہے جو تمہاری بدتمیز اور بداخلاق بیوی کے ہاتھوں ہونا باقی رہ گئی ہے میں تو تمہیں اپنے دوست سمجھ تمہارے بولانے پہ یہاں چلا آیا مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں مہمانوں کے ساتھ یہ صلوق کیا جاتا میں معافی مانگتا ہوں اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں آپ سے اس کی طرف سے مجھے تمہاری معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے البتہ مجھے یہ افسوس سے ضرور کہنا پڑ رہا ہے کہ انڈسٹریل اسٹیٹ کی جو ڈیل ہم فائنلائز کر کے کونٹریکٹ سائن کرنے والے تھے وہ ڈیل اب ختم کیونکہ جس گھر میں میری عزت نہیں ہے میں وہاں کبھی پیر بھی نہیں رکھوں گا جل صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں گل صاحب ہم نے ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کی ہے دن رات ایک کیا ہے ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ اچھا اس نے آپ سے بتمیزی کی ہے نا کی ہے نا اس سے بتمیزی وہ خود آپ سے معافی مانگی وہ خود آپ کے سامنے آکے آپ سے معافی مانگی میں بھی دیکھتا ہوں ایسے کیسے بتمیزی کرتی گل صاحب میرے گھر میں جو بھی مہمان آتا ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں اور میں میک شور کرتا ہوں کہ میرے لوگ بھی اس کی عزت کریں وہ عورت آپ کے سامنے آکے آپ سے معافی مانگے گی دیکھیں آپ پیس تینکیو پیزی ہے پچیس لاک کا چیک اور وہ بھی کیش بس کیا ہے؟ میڈم بوس نے کہا تھا کہ آپ سے یہ چیک آج ضرور سائن کروالو شاید انہیں کہیں پیمنٹ کرنی ہے ہاں لیکن ابھی دو ہفتے پہلے تو تم نے دو چیک سائن کروائے تھے نا تو کیے کے لیے پھر اچانک سے ضرورت اتنی بڑی رقم کی کیسے؟ میڈم یہ تو مجھے بوس نے نہیں بتایا اگر آپ کہیں تو میں فون کرتے پوچھ لوں ان سے مجھے بڑی رقم کی مجھے بڑی رقم کی تمہاری حمد کیسے ہوئی؟ کہ تو میرے دوست و بزنس پارٹر بے ہاتھ اٹھاؤ کیا آپ مجھے کہے؟ آپ کو مینے پہلے بھی کتن دا ہوتا ہے مجھے آپ کا دوست نہیں پسند مجھے سے نہیں ملوائے کریں یہ ستیت ساویتری والی باتیں مات کرو میرے سامنے تم سمجھا رہی تمہاری بات کیونکہ مجھے بات ہے اور تمہیں بات ہے کہ تمہارا تعلق کے ساتھ بس کرے بس کرے کہ میرا مازی داکتارے اور آپ بہت پاک ہے نا یہ شادی آپ کے اپنی مرزی سے کی تھی میں نے آپ کو فوشری گیتا نکہ کے لیے آو میں نے اپنی مرزی سے کی تھی اور آگے بھی میری مرزی چلے گی بہت بڑی کیمت دی ہے تمہارا غرور تورنے کے لیے میں نے کیمت دی ہے میں آپ کی بیوی ہوں اس گھر کی اور آپ کی عزت ہوں میں گرداری کرنا چاہتی ہوں گھر پہ رہنا چاہتی مرے کس نے کہہ دیا گھرداری کے لیے شادی کیا میں نے تم سے یار گھرداری کے لیے گاؤں میں پی وی ہے میری وہ کرے گی گھرداری تم کیوں کرو گی آپ نے پہلے سے شادی کیا گی تو آپ نے مجھ سے جھوٹ کے بولا مجھ سے نکہ کیوں کیا بھر کیوں تمہاری نائکہ نے نہیں بتائی تمہیں یہ بات ظاہر سی بات ہے خاندانی آدمی ایک امیر آدمی شادی جدہ ہوگا ظاہر ہے اور رہی بات کہ میں نے تمہیں یہ بات کیوں نہیں بتائی اور یہ کہ اس کی ضرورت مجھے شاید محسوس نہیں کیا اور چلو اب تمہیں ذکر چھیڑا ہے تو یہ بھی سنو گاؤں میں میرے دو بچے ہوئی ایک دس سال کا بیٹا اور ایک آٹھ سال کی بیٹی اور رہی بات میری بی بی کی وہ پرانے خیالات کی جاگیردار فیملی کی عورت ہے جس کو گھرداری کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا جو گاؤں میں میری نسل کو آگے لے کے جائے گی تم کیا کیا کیونکہ کیونکہ تم موڈن ہو تمہارے ساتھ مجھے سوشلائز کرنا تھا لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا اس لئے کہ تم سے شادی میں نے سمجھ گئی مجھ سے شادی اس لئے کہ مجھ سے شادی اس لئے کہ میں سوشلائز کر سکے آپ کیوں گھٹیا دوستوں کو میں تیار ہو کے انڈیڈیڈ کر سکوں موڈن ہو سچ ہے یہ بات ہو کہ میں پیسے لے کے ان ڈانس پارٹس پہ جایا کرتی تھی مگر فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں ماؤزہ کئی اور وصول کرتا تھا اور یہاں ماؤزہ آپ اسے کسی اور طریقے سے وصول کرتے ہیں آپ نے اس بازاری بلوکر میں کوئی فائٹ دی ماؤزہ اٹھے ماؤزہ اٹھے کین خے لوگ میں گھوم ہیں ایسا آپ کا تو ہکا بھی ٹھنڈا ہو گیا میں اسے گرم کر کے لیا آتھوں گا نہیں بہنیت آج ہمارا بیل اس مہتم باکو کو بھی نہیں چاہلے حجیب پیکا پیکا سلک کیا ہوا ہے آپ کو آپ کو بھی ذریعہ یاد آرہی ہے نا کم بغت بھولتی ہی تو نہیں جو اسے یاد کیا جائے لیکن آج پتہ نہیں کیوں اسے یاد کر کے ہمارا دل اداس دل کیوں نہیں اداس ہوگا آپ نے اس کے جانے کے بعد اس کے کبھی کوئی خیر خبر ہی نہیں لی نہ اس کے گھر ملنے جاتی ہے ایک فون تک نہیں کیا آپ نے اسے اس کے نکاح کے بعد تو کیا سمجھتی ہے مارا دل نہیں کرتا سمجھا اسے دیکھنے کو اس کو گلے سے لگانا تو پھر کیا مجبوری ہے آپ کی آپ کیوں نہیں مانتی اپنے دل کی دستور نہیں اور بیسے بھی ذریع بے آکے ایک اونچے خاندان کی عزت بن چکی ہے ہمارے مطابق جب ہماری کوئی بچی بے آکے چلی جاتا ہے ماضی کے سارے دھاکے توڑ دیے جائے تاکہ اس کا داغدار ماضی اس کا پیچھانا کرسکے کیا مطلب تو کیا ذریعب ہم سے ملنے کبھی نہیں آئے گی کبھی نہیں جاتے اسے یہی نسیت کی تھی کہ ان گلیوں کی طرف دوبارہ موڑ کے بھی نہ دیکھیں تو ہم تو اسے ملنے جا سکتے ہیں نا میری جان اٹکی رہتی اس میں میں اسے ملے بغیر نہیں رہ سکتی ہاں نا آپ کو تو سب پتا ہے جان تو ہم سب کی اپنے ساتھ ہی لے گئی لیکن اپنا وہ یہاں واپس آ سکتی ہے انہا ہم ان سے لنے جائیں گے مگر کیوں ہم اسے ملنے کیوں نہیں جا سکتے ہیں وہ بھی تو ہمارے لئے کتنی بچین ہوتی ہوگی یہ ہی تیہ ہوا تھا ملک شہریار کے ساتھ یہ ہی شرط رکھی تھی اس نے کہ نکا کے بعد نہ ہم اس کی صورت دیکھ سکتے ہیں نا وہ ہماری کھو گئی ہماری بچین ہوتا ہمیشہ کے لئے جدا ہوگا ملک شہر قطع ذکر کے لامر ملک شہر ملک شہر ملک شہر تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو لیکن میری ایک بات غور سے سمجھو تمہیں میں نے ایک بھاری رقم دے کے خرید آئے تمہاری شرط تھی کہنے کا کرلو سو میں نے کر لیا لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم روایتی بیوی بن کے مجھ پہ اپنا حق چھماؤ میں جو کہوں گا تم وہی کر ہوگی اگر تمہیں منظور ہے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں تو اس گھر میں تو کیا میری زندگی میں بھی تمہاری لی کوئی کنجائش نہیں ہے بسرنا کو کہنا کہ مجھے میری رقم لوٹا دے اس کے باگ تمہا ساتھ تمہیں جو کرنا ہے جہاں جا کے مرنا ہے مرنا میری بھلا سے آپ نے مجھ سے نکا کیا ہے اور یہ روایتی بیوی غیر روایتی بیوی کیا ہوتا ہے بیوی بیوی ہوتی ہے اور شوہر کی عزت ہوتی ہے مگر شرط صرف اتنی ہے کہ وہ مرد ہوتا اچھا اب تم مجھے مردانگی کے تانت ہوگی ہے لوگ ہو سٹاکیم سو سو چوے کھا کے بلی ہچ کچھ ہے سنیے زہرہ بی بی میں نے آپ کے ماضی کے ساتھ آپ کو ایکسپٹ کیا ہے اور مجھے تم جیسی لڑکی تو چاہیے تھی تم جیسی نازوں اور عداوں والی جو ان بچارے کمزور مردوں کو اپنی اوقات میں رکھ سکے اور میں تمہیں کوئی غلط کام کرنے کے لیے فورس نہیں کر رہا ہوں تمہیں اپنی پروٹیکشن کرنا بہت اچھی در آتی ہے اور ان گھٹیا اور ماسوم مردوں کو ان کی حقات میں رکھنا بہت اچھی در آتا ہے تو میں کیا چاہتا ہوں میری توز بن کے میری بزنس پارٹنر بن کے میرا سپورٹ کروں ہاں بہت تکھو رہا ہے مجھے سب کچھ سنکے کاش آپ نے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا اور مجھے بے وکوف بنا کے نیکانی کیا ہوتا مجھ سے جانتے ہیں کہ ایسا محسوس کر رہے ہوں جیسا میں وہاں فیل کرتی تھی ہر بک وہاں سے جان چھڑانے کے لیے ایک ایک پل گنا کرتی تھی آپ میں اس جگہ میں کوئی فرق نہیں چلو ایسا ہے تو ایسا ہی سہی ہے اور اس سچ کو جتنا جلدی تم ہو سکے تسنیم کر سکتے ہو اور مجھے لکھا نو مو رکی ملک سنگو 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 تم سے کیوں شادیکی نہیں ہے کیونکہ تم موڈن ہو مجھے تم جیسی لڑکی تو چاہیے تھی تم جیسی نازوں اور عداوں والی جو ان بچارے کمزور مردوں کو اپنی اوقات میں رکھ سکے آج کے بعد کبھی تمہیں اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا کبھی اتنی دیوان کی تمہارے راستہ پڑھنے ہی تم جہاں رہو آباد رہو موسا جی موسا مجھے تو تمہارا تعلق ایک بہت ہی مزی گھڑانے سے لگتا ہے پھر تم یہ جیل گل کہاں پہنچ گئے موسیقا 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 مجھے تو تم بہت ہی سوادتمند اور فرما بردار بیٹے لگتی ہو انہیں ایسا نہیں لگتا کیا باکئے تم اکدامے قتل کے جرم میں جیل گئے تھے یا وہ پھر صرف اقل مجھے تھے نہیں اقل مجھے تھے، صحیح تھا میں نے کیا تھا مجھے کیا میں جان سکتی ہوں کہ تمہاری کیا دشمنی تھی ان سے جنہیں تم نے مارنے کی کوشش کی مجھے باس دشمنیاں پیدا ہونے کیلئے صرف ایک لمحہ لیتی ہے اور کبھی کبھی تو میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ آنے والا لمحہ ایک نیا دشمن لے کر آنا ہے چیزی کو تقدیر کہتے ہیں تم پڑے لے کر ہوں جی ماسٹرز کیا ہوئے میں نے جی ایسے اگر تمہیں کہو تو میں کسی دوسری جگہ دوسرے آپس میں میں تمہیں بائٹ کولر والی جوب دلاؤ سکتی ہے حالکہ مجھے پتہ ہے کہ اس صورت میں میں ایک بہت اچھے محافے سے محروم ہو جاؤں گی لیکن تمہاری کوالیفیکیشن کے ہی ساپ سے یہ باز کر رہی ہے کیا کہتے ہو تو نہیں مہنم خدا کا واسطہ ہی ہے ہمت کیجے گا میرے ساتھ مجھے این کام کرنا ہے آپ کے ساتھ آپ کے پاس اگر خدا نہ خواستہ آپ مجھے ناکری سے نکال بھی دیں گی تو میں واپس آ جاؤں گا اور اگر آپ نے مجھے نہ رکھا تو انہی گلیوں میں ناکری ڈھونکتا روں گا مجھے یہ ماحول چاہیے یہی میرے نصیب ہے یہی میری تکتیر ہے اور یہی میری سزا جو مجھے بھوکتتا ہے جو مجھے بھوکتتا ہے باف ہی چاہتا ہوں میڈا مجھے چاہتا ہوں نہیں نہیں it's okay it's okay موسیقی کیا ہوا دن پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتا رہتا کبھی آراملی کر لیا تو کیسے کروں اببہ نے موسیقی کی ساری ذمہ داری میرے سر پر ڈال دیا مجھے تو اب احساس ہو رہا ہے کہ موسیقی بھائی خاموشی سے اپنے سر پر کتنی ذمہ داریاں اٹھائے رکھے تھے اور سارے کام خود کرتے رہتے تھے حالانکہ میں ان کے ساتھ ہوتا تھا لیکن کبھی اس بات کا مجھے احساس نہیں ہونے دیا اور میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان سے جھگڑتا تھا اور اٹھتا تھا تھا کہ مجھے کام نہ کرنا پڑے اور وہ خوشی خوشی میری سب باتیں ٹال دیتے تھے موسیقی بھائی ہے یہ ایسے یاد ہے ہمارے لئے بچپن میں کتنا جھگڑتے تھے اور سارا الزام بھی اپنے سر لے لیتے تھے کیا اپنے اس لڑکے کا سر تو پھارائی رہی اور موسیقی بھائی ختم ہو اور جھگڑے کو پھر شروع کر دیتے تھے اور جا کر لڑکے کا سار پھار کر ہی آتے تھے ہمارے بچپن کھو گیا ہی سے اور میں کتنی بری ہوں جتنی بدتمیزیاں کی ہیں موسیقی بھائی سے ادب سے بھائی کہا کہ بلاتی بھی نہیں تھی جان پوچھ کے موسیقی کہتے تھے روپ جمعنے کے لئے ہاں لیکن تمہارے دل میں بھائی کے لئے اعترام دیکھ کے بہت خوشی ہو دی اب بس دعا کرتا ہوں کہ اببہ بھائی کو معاف کر دے تاکہ ہم سب پھر سے ویسے رہیں میری بھی یہی دعا ہے ہم سب پھر سے ایک ہو جائیں ہاں لیکن یہ تب ہی ہوگا جب میں اس لڑکی تک پہنچوں گا اس کی وجہ سے بھائی پر اتنا بڑا الزام لگا مجھے یقین ہے کہ اببہ اس لڑکی کی گواہی سن کر بھائی کو معاف کری دیں گے اور پھر ہم سب ساتھ رہیں گے کاش موسیقی بھائی نے مجھے اپنے سر کی قسم نہ دی ہوتی تو میں یہ رازات سب کے سامنے فاش کر دیتی ایسا پھر چاہے یہ سب پھر پر مجھے کوئی بھی سزا سناتے مجھے منزور ہوتا تمہیں بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی تم اور میں کبھی ایک نہیں ہو سکتے ممکن نہیں ہے موسیقی موسیقا موسیقا موسیقی وہ آئے کچن میں ہمارے خدا کی قدرت کبھی ہم ان کو کبھی اپنی اُبلتی ہوئی چاہ کو کبھی اپنے آپ کو اور کبھی اپنے کچن کو دیکھتے واہ واہ جاکھ بات کروں برا تو ی مار ہو گی نہیں نہیں یار دوسراOM اسر妳لو لامبا نہیں ہو گیا لامبا ہو گیا تو کیا ہوا ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے سر آئیے باہر بیٹھ کر چائے پیتیں پھر آپ کے لئے کانٹینینٹل ناشتہ بناؤں گے شکر اللہ پر ایسے کیا بات ہے شاہ جی بڑی جلدی دل لگا لیا نئی میڈم سے میرا مطلب ہے نئی نوکری سے میں تو سمجھ رہا تھا اکتا جائے گا نامراد وجہ ہی نہیں ہے کوئی اکتا آنے بھی وجہ ہونے چاہیے کرنا ہی کیا ہوتا ہے مجھے چارا دن میڈم بھی چوکی داری کرتا رہتا ہوں بس دعا کر یار کہ میڈم مجھ سے نوکتا جائے اس نوکری کی بڑی ضرورت ہے مجھے ہیرہ ہے تو ہیرہ تجھ سے بھلا کوئی کیوں اکتایا گا ہاں اور تیری میڈم زبان کی کڑویں ہیں دل کی بہت اچھی ہیں ہاں شور کائیں ہیں اس کا اس سے بچ کر رہنا اپنی بیزدتی کا بدلہ ضرور لے گا چھوڑے گا نہیں تلی ماظرت پر تو لی تھی میں نے جو بھی ہوا تھا وہ غلط فہمی تھی میں نے کر لی ماظرت پر واقعی بھولا ہے تو قسم سے تجھے دنیا داری کبھی نہیں آئے گا بارال میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ذرا ساؤں شاہدہ ہاں معافی تو تمہیں مانگنی پڑے گی گھر ہے مہمان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں مگر میں مگر کچھ نہیں جو میں بول رہا ہوں وہ تم کرو گی یلو آگیا گل صاحب کا فون کوئی اُلٹی بات مات کرنا سالکم گل صاحب بڑی لمبی عمر ہے آپ کی ابھی آپ ہی کے بارے میں میں اور زہرہ باتیں کر رہتا ہے زہے نصیب زہے نصیب ہمارا ذکر تو ہوا چلیے کسی بہانے ہی صحیح بھاوی کی ناراضگی دور ہوئی کے نہیں آہ جی جی کیسی ناراضگی بلکہ زہرہ آپ سے خود بات کرے گی یہ لیں کیسے آپ اس کیا بتائیں زندہ ہے درگور ہے بے قرار ہے ایم ساری اس دن مجھے بات خوصہ آگیا تھا بس ارے بھاپی اب بس بھی کر دیں کیوں شرمندہ کر رہی ہیں ہم تو خادم ہیں آپ کے جیگل صاحب جلہ دور ہوا آپ کا ہاں بلکل کوئی جلہ باقی نہیں رہا مگر اب جرمانہ میری طرف سے بھرا جائے گا ایک شاندار ڈینر کی صورت میں جس میں آپ اور بھاپی میرے سپیشل گیسٹ ہوں گے بولو منظور ہے ارے جل صاحب نئینے کوئی ضرورت نہیں استقلت کی دیکھو اگر تم نے انکار کیا تو میں پھر ناراض ہو جاؤں گا اور ہاں تم ویسے میری طرف آتو رہو نا ڈیل سائن کرنے کے لیے تو زہرہ کو بھی ساتھ لیتے آؤ چلیں ٹھیک ہے میں آؤں گا ضرور اور زہرہ کو بھی ساتھ لے کر آؤں گا دیٹس گو چلو سی یو تینکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے امہ لے کھائیں اممہ شام میں اعمد کی گھر والے آرہے ہیں واقعیدہ رسم کرنے پہ تو ذرا دھن سے تیار ہو جانا لیکن اممہ اکر مگر پچھ نہیں بیٹا آخر تم کس آسرے پہ بیٹھی ہو وہ تو جیل سے نکلنے کے بعد پتہ نہیں کونسی دنیا میں جابس آئے وہ اب واپس نہیں آئے گا اور بیٹا اگر آ بھی گیا نا تو تمہارے ابباب اسے قبول نہیں کریں گے لیکن آپ لوگوں کو اتنی جلدی کیا ہے میرا رشتہ تائے گھرنے کی جلدی ہے بیٹا دیکھو اگر کسی لڑکی کا ایک بار رشتہ ٹوٹ جائے نا تو دوبارہ اس کا رشتہ ہونا اس معاشرے میں محال ہے اور میری بیٹی تو بہت کچھ نصیب ہے کہ دیکھو موسیٰ کے بعد بھی موسیٰ ہی جیسے بڑے گھر میں تمہارا رشتہ جننے جا رہا ہے کیونکہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی آپ جا کر اببا کو کیوں نہیں بتا دیتی دیکھو ستارہ میرے ہاتھ تمہارے آگے جنے میں انہیں آمان رکھ لو اور اگر ایسا نہیں کر سکتی نا تو کہیں سے زہر لاکے دے دو ان موڑے ماں باپ کو کہ مجھ سے اب تمہارے آبا کی حالت ہی دیکھی جاتی آمان کیا کہہ رہی ہیں پھر مان لو میری بات اور دیکھو شام میں گولو گا رہے ہیں نا تو انہیں بالکل احساس نہیں ہونے دینا کہ تمہارے چہرے پر مازی کی دکھی کوئی پرچھائی ہے اب ہماری لاش تمہارے ہاتھیں تھیار ہو جانا موسیقی موسیقی ارے یہ کیا؟ تم روک کیوں رہی ہو؟ موسیقی 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 آئندہ میں پارٹی تھو کروں گا آپ کو لازمی آنا ہے ملک صاحب ایم سو سوری اصل میں دبائی گیا ہوا تھا لیکن لیلہ تو آئی تھی نا اسے میں نے سپیشل ہی تحقید کی تھی کہ آپ کے پارٹی ضرور ریٹین کریں جی جی لیلہ بالکل آئی تھی لیکن سب نے آپ کو وہاں بہت نس کیا خیل بتائیے کیسے آنا ہوا؟ کیا حال ہیں؟ کچھ خاص نہیں ملک صاحب کوئی روز کی بگ بگ جھک جھک دیکھ تو مجھے یہ سمجھ بھی آتی کہ کچھ عرصے بعد یہ بیویاں رفتہ رفتہ سائیکو کیوں ہو جاتی ہیں؟ بیویاں جو ہیں توقید صاحب بیویاں نا نام ہی ایک نفسیاتی بماری کا ہے آپ کو کیا غم ہے ملک صاحب آپ کا تو ہنیمون پیرے چل رہا ہے عشق کی ہے آپ نے اپنی من پسند لڑکی کے ساتھ اور وہ بھی ایسی لڑکی جس کے لیے ساری ایلیٹ کلاس شہر کی مری جا رہی تھی نہیں نہیں توقید صاحب اس کے ابھی سے نخرے شروع ہوگا اپنے آپ کو روایتی بیوی ثابت کرنے کا عجیب بھوچ چڑھا ہوئے اس کے اپنے آپ کو تو پتہ ہے میں نے اس کے ساتھ شادی اس لیے کی تھی تاکہ وہ میرے ساتھ چل سکیں یہ عورتوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے دو بول نکا کے پڑھاتے کے ساتھ ہی عجیب احمقانہ سٹوپٹ رومانٹس اس میں کا بھوچ چڑھ جاتا ہے خود کو ہمارا مالک سمجھے لگتی ہیں وہ مالک نہیں ملک صاحب مالکن خیر ابھی شروع شروع کے دن میں ہم دیرے دیرے سمجھ جائے گی ویسے تو بی آنس ملک صاحب اس لڑکی سے میں اتنا دکیانوسی بن ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا پارٹیز میں تو بڑی الٹرامورڈن بنی پھرتی تھی ارے پینڈو ہے بہت بڑی پینڈو خیر چھوڑیں میری باتوں کو آپ بتائیں اپنی بیوی کے 50% شہز کے مالک بنے آپ کے نہیں مت پوچھیں ملک صاحب ایک نمبر کی حرافہ نکلی ہے وہ اپنے پروپ اتنی آسانی سے پانی ہی نہیں پڑھنے دیتی اوپر سے وہ نیا باڈی گارٹ رکھ لیا اس نے ایک باڈی گارٹ آپ کے علاوہ کس سے ان کی جان کو خطر آئے اور آپ سے پوچھے بغیر کیسے ہو سکتا ہے پتہ نہیں ملک صاحب ایک آنکھ نہیں بھاتا وہ بندہ مجھے دل کرتا ہے کہ جلد جلد اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرتا میرے حواس پر تاری ہوتا جا رہا ہے وہ موسا موسیقی 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 بی بی جی آپ سے ملنے کوئی لڑکی آئی ہے میں نے انہیں لانچ میں بٹھا دیا کون لڑکی آئی ہے چندہ نام بتا رہی ہے چندہ آئی ہے موسیقی 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 رہنے دو تو نے کون سا یاد کر لیا آج بھی دیکھو میں ہی آئی نا اور وہ بھی انہ جی سے جھوٹ بول کر بازار جانے کا بہانہ کیا تھا میں نے ورنہ انہ جی کے پہروں کا تو پتہ ہی ہے نا تمہیں جانتی ہوں ارتی چڑیا کے پر بھی کن لیتی ہیں وہ زری تو خوشتا ہے نا تم آگے ہونا میرے پاس اب میں بہت خوش ہوں لیکن تمہارے آنے سے پہلے میں بہت اداس تھیں تم لوگ مجھے بہت یاد آتے ہو تم پر آی کیوں نہیں ملے میں کیوں نہیں آئی ملے انہ نے مجھے سافставля کیا تھا کہ تم لوگ سو ملنے نہیں آیا کروں جب بھی ملنا آگا وہ میرے پاس آئیں گی مگر انہ پاتھا نہیں کام اسروف ہو میری کال تک نہیں اٹھتی ہیں وہ میں ان سے بہت محراز میں اب وہ مجھ سے ملنے آئں گی نا میں ان سے بہت زگڑہ کروں گے بلکہ میں ان سے بات ہی نہیں کروں گی جب تک ہو مجھے ملنے نہیں لیں گی زری بے ٹھیک ہے نکاح کے وقت تمہارے شہر نے یہی شرط رکھی تھی کہ شادی کے بعد نہ تم ہم سے کبھی ملو گی نہ ہم تم سے کبھی ملیں گے ہمارا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کی کیا کہہ رہی ہو تمہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرا تم سے رشتہ کیسے ختم ہو سکتا ہے یہی سچ ہے ذریع اس لیے انہا نے نہ کبھی تمہارا فون اٹھایا اور نہ ہی وہ آگے کبھی تم سے رابطہ کریں گی اور ہمارے لیے بھی سکتی سے یہی تعقید کی گئی ہے میرا دل تڑپ رہا تھا تم سے ملنے کے لیے تو بس کسی طرح بغاوت کر چلی آئی تم سے ملنے لیکن اب میں میں نے تمہیں دیکھ لیا نا میرے لیت نہیں کافی ہے فضول باتیں مت کرو میرے ساتھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ انہا نے تری فضول شرط مان کیسے لی تم بیٹھا میں بھی بات کرتی ان سے یہاں کیا کر رہی تم اپنے خیال رکھنا ہے ذری میں چل دی تم کہیں نہیں جاری تو میرے ساتھ راؤ گی یہ کہیں نہیں جائے گی جانے دو اس کو حسنو آج سے تم آگئی ہو آئینہ یہاں پر نظر مت آنا کہہ دین اپنی پڑھیا کو جا کریں کہ میں وعدہ خلافی کرنے والوں کو بخشتا نہیں بات سکتے آپ سے کیسے کر سکتے ہیں آپ بھی میری سدگی بہنوں کی طرح ہے میرے پاس چند ہی رشتیں وہ بھی آپ سے چھین رہے ہیں تو یہ تو انہا کو پہلے سوچنا چاہیے تھا مو سندگی پہلے نہیں ٹھائی سے پہلے نہیں لیتے پیسے مانا کر دیتا پیسوں کی لالش تو سدگی رشتے بھی کھا جاتی ہے تم تو پھر سوتے لی تھی کان کھول کے میری بات سن لو اب تمہارا تعلق اس گھٹیا اور اس وقت ہرانے سے نہیں مر چکے ہیں وہ لوگ تمہارے اور تم ان کے لئے مر چکے ہیں توکیر توکیر روٹو باہر کوئی ہے کیا مصیبت یار سونے دو توکیر میں نے کسی کو کسی کو ٹیریس کی جانب جاتے دیکھا ہے یہ چپ کر کے سو جا باہر کوئی نہیں ہے ماہا of a a a a a a a a a موسیقی 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 یاری بے